ہم نے سیکوینس بتانی ہے اور اس سیکوینس صرف یہ بتانی ہے کہ مائنس 77 کی ویلیوز ہمارے پاس کیا آ رہی ہے یہ کچھ ہے اور اس نے ہمارے پاس سیکوینس جو ہے وہ گیون کر دیا یہ فرسیکنڈ ٹرم میں 1 مائنس 4 کیا ہے تو میرے پاس جو ہے ریز کومن ڈیفرنس جو آ رہا ہے وہ مائنس 3 کا آ رہا ہے تو اب مائنس 1 انٹو 3 کروں گے تو مائنس 2 کی ویلیو میرے پاس آتی جائے گی اب ہم نے 77 پر بتانا ہے ہمارے پاس ایکچولی ویلیو a of n جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے 77 ہے لازٹ ٹرم میرے پاس 77 ہے ہم نے n تم بتانی ہے کہ n تم بیسیکلی ہمارے پاس n کی ویلیو کیا ہے ابھی جو ہم نے فائنڈ کیا تھا ہم نے اس میں a of 20 a of n فائنڈ کیا تھا اب ہمارے پاس a of n گیون ہے مطلب کہ لازٹ ٹرم گیون ہے اب ہم نے صرف n کی ویلیو بتانا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ مائنس 77 ایکچولی ہمارے پاس کس کی ویلیو آ رہی ہے کہ جس پہ ہمارے پاس مائنس 27 کس پوائنٹ پہ ویلیو آ رہی ہے یہ جس طرح فارجم یہ 4 ہے نا یہ 4 بیسیکلی میرے پاس A of 1 پہ آ رہا ہے یہ A of 2 پہ آ رہا ہے یہ A of 3 پہ آ رہا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ 77 کس A پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے N نمبر جو ہے وہ فائند کرنا ہے کہ کون سے A of N پہ آ رہا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کریں گے again وہ ہی ہمارے پاس فارمولا ہوگا A of N is equal to A plus N minus 1 into D تو A of N کی ویلیو میرے پاس given ہے minus 77 is equal to A کی ویلیو بھی میرے پاس given ہے first term 4 plus N minus 1 N کی ویلیو given نہیں ہے common difference بھی میرے پاس given ہے minus 3 اب اس کو سور کرو minus 77 minus 4 is equal to N minus 1 یہ میرے پاس basically ہو جائے گا minus 3 ہے تو minus 3 N plus into 3 ہو جائے گا اس کو multiply کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس expression بنتی ہے تو N پہ جو بنے گا وہ بنے گا minus 81 divided by 3 is equal to N minus 1 یہ multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ اگر اس کو کرو گے تو یہ میرے پاس 27 کی equal آتے ہیں تو میرے پاس جو value بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 27 is equal to N minus 1 اور N is equal to 28 میرے پاس 77 کی جو value آ رہی ہے وہ میرے پاس 28th term کی value آ رہی ہے تو N is equal to 28 ہوگا تو 28 ہوگا تو اس کی value میرے پاس وہ کہہ گے minus 77 آئے گی یہ basically ہمارے پاس کیا ہے question ہے اب ایک question ہے for example find the 36th 36th ہمارے given ہے 36 term ہم نے find کرنی ہے یہ ہم نے find کرنی ہے who's third term is 7 and 8 term is 70 اس میں کیا given کیا ہے ہمارے پاس 3rd term اس نے بتا دیا 3rd term آپ کے پاس 7 ہے اور آپ کے پاس جو 8 term ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 17 ہے اب اس میں نہ ہمیں first value اس نے بتائی ہے نہ ہی اس نے ہمیں کیا بتائی ہے اس کے دمیان common difference وہ بھی نہیں find کر سکتے کیونکہ اس نے 3rd اور 8 term دیا 4th 5th 6th اور 7 term جو ہے یہاں پہ missing ہے first to be term missing ہے اب ہم نے یہ خود ساری find کرنی ہے اب سب سے پہلے ہم لوگ first term کو find کرنے کی try کریں گے کہ ہم لوگ first term کیسے find کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز کا اچھا ہے کہ اس نے 3rd term بھی ہمیں given کر دیا 8 term کی value بھی given کر دیا تو میں کیا کروں گی میں پاس سب سے پہلے فارمولا a of n is equal to a plus n minus 1 into d یہاں پہ میں لکھوں گی a of 3 is equal to a plus 3 minus 1 into d اب یہ third term کے لیے ہوگا اب اسی طرح میں 8 term کے لیے لکھوں گی a of 8 is equal to a plus 8 minus 1 into d اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں expressions کو اگر میں solve کروں تو میرے پاس یہ کیا بنے گی a of 3 کی value اس نے کیا given گیا ہے 7 is equal to a plus 2d اور a term کی میرے پاس value جو ہے وہ 17th given ہے 17 is equal to a plus 7d یہ میرے پاس expression 1 بن جائے گی اور یہ میرے پاس expression 2 بن جائے گی اب یہ دو expressions بن گئے ہیں اس کے according ہم لوگ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اب سبٹریکٹ کریں گے سبٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز common بھی آئے اور ایک چیز cancel ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس common difference کی value ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ easily find کر سکتے ہیں تو 7 by 17 کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 10 آ جائے گا یہ سبٹریکٹ کر رہی ہوں میں اس کو plus minus کر کے تو یہاں پہ کیا کریں گے plus minus minus ہے تو یہ cancel term ہو جائے گی یہ minus 10 آئے گا اور یہ میرے پاس کہاے گا minus 5d آ جائے گا یہ minus minus sign ہے یہ دونوں cancel ہو گئے میرے پاس جو بن رہا ہے وہ 10 is equal to 5d بن رہا ہے اور تو d is equal to 2 اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جتنی بھی terms ہیں جو missing ہیں ان کے درمیان جو difference ہے وہ ہمارے پاس d ہے اب ہم نے d ہمیں مل گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی first value find کرنا ہے کہ ہم لوگ کے پاس a کی first value اب ہم لوگ کیا کریں گے اس d کی value کسی بھی expression expression number one یا expression number two کسی ایک میں بھی put کر سکتے for example میں expression number one میں put کرتے ہوں 7 is equal to a plus 2 into 2 d کی value میں نے d کی جگہ put کر دی تو یہ کیا ہوگیا 7 is equal to a plus a plus 4 ہو گیا اور a is equal to 4 ادھر جا کے سبٹریکٹ ہو جائے گا 7 minus 4 تو a is equal to 3 میرے پاس یہ کر گیا 7 is equal to a plus 2 into 2 ہو گیا b کی value آن پر put کر دی 7 is equal to a plus 4 ہو گیا a is equal to 7 minus 4 تو a کی value جو میرے پاس آ رہی ہے وہ 3 آ رہی اب اگر دیکھا جائے تو میرے پاس ساری values جو ہیں وہ complete ہو چکی ہیں common difference بھی آ چکے ہیں a کی value بھی آ چکی ہے اور n کی value ہمارے پاس پہلے سے question میں given تھی کہ ہمیں 36 term کو find کرنا تھا اب ہم لوگ کریں گے اس کو formula کے اندر ساری values کو put کریں گے اگر دیکھا جائے اب میرے پاس a کی value کے اور یہ 3 آگئی ہیں n کی value میرے پاس 36 تھی کیونکہ ہم نے 36 term find کرنی تھی اور اس کے علاوہ d جو ہے ہمارے پاس وہ بھی آ چکا ہے وہ ہمارے پاس 2 آ چکا ہے اب ہم لوگ formula میں simply put کریں گے a of n is equal to a plus n minus 1 1 into t a of 36 کیونکہ ہم نے 36 term find کرنی ہے a کی value میرے پاس کیا آ رہی تھی 3 plus n کی value میرے پاس کیا آ رہی ہے 36 minus 1 d کی value میرے پاس کیا آ رہی ہے 2 تو یہ میں پاس بن جائے گا 3 plus 35 35 into 2 70 تو میرے پاس a36 کی جو value آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے 73 آ رہی ہے تو یہ میرے پاس بیسک کے لیے کہ a36 کی value جو میرے پاس کیا آ رہی ہے 73 آ رہی ہے اب دیکھو اس میں ہمارے پاس کہتا تھا تھرڈ اور ایٹ ترم کیون تھی تو ہمارے پاس فارمولا میں سب سے پہلے تو ہم نے ان ٹرمز کے قارنگ لکھا اور ان کو سبسیٹوٹ کیا سبسیٹوٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈی کی ویلیو فائنڈ کی پھر اے کی ویلیو فائنڈ کرنے کے بعد اپنے فارمولا میں پوٹ کر کے وہ اگزیکٹ جس ٹرم کا ہمیں کہا گیا تھا اس ٹرم کی ویلیو کو ہم نے فائنڈ کر دیا یہ بیسیکلی آپ کا آرتمیٹک سیریز کا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس common difference آپ کو given ہو یا آپ کے پاس sequence series given ہو اس طرح ہمارے پاس different terms لکھی جا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ term فائنڈ کرنی ہے اور یہ چیزیں آپ کے پاس کچھ چیزیں لازمی given ہوگی کہیں آپ کے پاس first term given ہو سکتی ہے کہیں آپ کے پاس difference common given ہو سکتے ہیں کہیں اس طرح آپ کے پاس different termsride کی ویلیو جوز given ہو سکتے ہیں آپ نے پھر ان کو سبسیٹوٹیوٹشن کے method کے دروس اور کرنا ہے